موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں پروفیشنل سٹولجر نیم اور مان صدیقی یہ بھی ایک ٹورس والوں کا کیسا رہے گا چوبیس جنوری سے لے کے تیس جنوری دو ہزار بائیس تکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹورس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور میرے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ٹورس ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ بھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے ٹورس والوں کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں یورنس ڈریکٹ ہے لیکن اس ویڈ کے اندر ان کا جو حاکم ستارہ ہے وہ انتیس جنوری دو ہزار بائیس کو زائچے کے نائنت ہاؤس میں ڈریکٹ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ویڈ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک خاص ویڈ ثابت ہونے والا ہے اس لیے کہ اس ویڈ کے اندر آپ کے جو حاکم ستارہ وینس وہ زائچے کے نائنت ہاؤس میں ڈریکٹ ہو رہا ہے اور زائچے کے نائنت ہاؤس کے اندر ہی مارس چوبیس جنوری دو ہزار بائیس کو یہ آپ کے زائچے کے نائنت ہاؤس میں آ رہا ہے اور مریق کو یہاں پر شرف بھی ہوتا ہے اس لیے کہ یہ پورے ڈیڑھ سال کے بعد آپ کے زائچے کے نائنت ہاؤس میں آ رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک سپورٹٹ ستارہ ثابت ہوگا یہ زائچے کے نائنت ہاؤس میں اس لئے کہ یہ زائیچے کے فسٹ ہاؤس کو زائیچے کے آپ کے فائیو ہاؤس کو اور سیونت ہاؤس اور الیونت ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا ویسے تو یہ زائیچے کے سیونت ہاؤس اور زائیچے کے ٹولف ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے جس کی وجہ سے لائی پارٹنر پارٹنشپ کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی جو لوگ خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں فوج پولیس میں ہیں ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں ان کے معاملات میں بہتری آئے گی جو لوگ قانونی معاملات میں الجے ہوئے تھے ان کے معاملات میں بہتری آئے گی اس لئے کہ مریق نے آپ کے زائیچے کے فسٹ ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھنا ہے جس کے وجہ سے آپ کے ہر ذاتی معاملات میں بہتری آئے گی خاص طور پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لئے مریق کے زائیچے کے نائنٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے شادی کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے ہے جو فی میلز ہیں کافی دیر سے رشتے کی تلاش میں ہیں شادی نہیں ہو سکی مری کے آپ کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی شادی ہوتی نظر آ رہی ہے اس لیے یہ آپ کے ذائچے کے سیمنت ہاؤس کا حاکمستار ہے ایک بہتر پوزیشن میں بیٹھ رہا ہے یہ ذائچے کے نائند ہاؤس میں آ رہا ہے تو یہ آپ کو ضرور بینیفر دیکھے دیکھ جائے گا البتہ اس ویک کے اندر کمردر اقرب ہے جو کہ پچیس جنوری کو شروع ہوگا اور ستائیس جنوری کو کمردر اقرب ختم ہو جائے گا مطلب کہ کمر جو سیجیٹریس میں چلا جائے گا تو پچیس جنوری سے لے کے ستائیس جنوری تک اپنے لائی پارٹنر اور پارٹنشپ کے معاملات میں اتیاد بڑھتی ہے تھا البتہ ذائچے کے آپ کے نائند ہاؤس میں مرکری بھی چھبیس جنوری دو ہزار بائیس کو آ رہا ہے لیکن یہ یہاں پر رجت کی حالت میں آ رہا ہے خاص طور پر اگر آپ بائی برت ویک ٹارس نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں کرے گا اگر آپ بائی برت ویک ٹارس ہیں تو آپ کو ذرا تھوڑی بہت اتیاد برتنی پڑے گی اس لئے کہ جو بائی برت ویک ٹارس ہیں یہاں پر مرکری جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے یہ ذائچے کے آپ کے فائیو ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے لیکن آپ کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں آنے کی وجہ سے مرکری کو آپ کو ایک بینیفٹ ضرور ملے گا آپ کے مالی معاملات میں یہ بہتری ضرور لے کے آئے گا اس لئے کہ یہ آپ کے ذائچے کے فسٹ ہاؤس کو بھی ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوگا البتہ جو بائی برت ویک ٹارس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ثابت مونگ کا صدقہ دیں آپ بدھ والے دن ثابت مونگ کا صدقہ دیں مرکری جو کہ آپ کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں ریجت کی حالت میں جا رہا ہے یہ آپ کو ڈیمیج نہ کرے آپ کے مالی معاملات میں بہتری لے کے آئے تو آپ کو صدقہ دینا چاہیے کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اللہ موسیقی موسیقی